سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نظر سانی درخواست پر سمات 29 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو آگا کریں کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نظر سانی درخواست پر سمات 29 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے مدید جانتے سلام آباد بیورو چیف تارک چودیس تارک چودری اپڈیٹ کیجئے گا آج پری تویل سمات ہویا تقریباً تین گھنٹے جاری رہی جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل سجید سواتی نے بڑے تفصیلی رماس دیئے ہیں اور آج خاصا بحث مباسہ ہوا تین رکنی بینٹ اور وکیل صاحب کے درمیان متعدد موقعوں پر چیف جیسر صاحب نے بعض بڑے اہم رماس دیئے بعض ابزرویشنز دیں اور ان سے بڑے استفسارات بھی کیے آج بحث ہوتی رہی الیکشن کمیشن کے اختیارات پر اور اس کے علاوہ ان حالات اور وجوہات پر جن کے بنیاد پر جو ہے تک الیکشن نہیں ہو سکے چیف جیسر صاحب نے اور دیگر جیسر نے بار بار پوچھا کہ اگر الیکشن کمیشن انتخابات کیوں نہیں کرا سکا اگر اس کو فنڈ نہیں مل سکے تھے تو الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کیوں استعمال نہیں کیے الیکشن کمیشن کو اتنی زیادہ فورس جو ہے وہ کیوں چاہیے اگر ارکان قومی سملی کو اکیس ارب کی سکیمیں جو ہیں ترکیت اس کی میں دی جا سکتی ہیں تو الیکشن کمیشن کو فنڈ کیوں نہیں جمع کرائے جا سکے کیوں نہیں حاصل کیے جا سکے اس کے علاوہ جو مدد تھی اس پر بڑی تفصیلی دلائل دیئے ہیں سجیل صاحب نے انہوں نے کہا کہ چھے ماہ باقی تھے اس لئے انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو قومی اور سبائی اسمبلی کے انتخابات ان کے درمیان مختلف تضاد پیدا ہو جاتا ہے ان کو یہ سوال پوچھا بار بار بینچنے کہ اگر کسی اسمبلی کی پانچ سال کے پہلے چھے ماہ میں کوئی سبائی اسمبلی ٹوٹ جائے تو کیا وہ سبائی اسمبلی جو ہے اگلے ساڑھے چار سال جو ہے وہ خالی رہے گی صرف اس لئے کہ قومی اسمبلی میں انتخابات جو ہے وہ نہیں ہو سکے اور اگر ایسا ہو تو پھر کیا وہ جو نگران حکومت جو ہے وہ ساڑھے چار سال تک حکومت کرتی رہے گی اس طرح کے مختلف آئینی سوالات تھے جن کا آج جو ہے بار بار تسکرہ ہوتا رہا آج جو موزز بینچ تھا اس نے ہدایت بھی کی الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن جو ہے مزید ہدایت لے اور دیکھیں کہ اس کو مزید باقتیار کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اور وہ اگر اس کو اگر کوئی کٹسپانس فورٹ لے دی جائے تو پھر کیا انتخابات سپریم کورٹ میشن نظر سانی درخواست کی اہام سماد ہوئی اپ ڈیٹ کر رہے تھے